بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے ترکیب نعوی ترکیب بناوٹ بناوٹ کو کہتی ہیں ترکیب بناوٹ کو کہتی ہیں اسطلاحی نفع میں جملے کے ہر لفظ کے متعلق بتانا کہ وہ اسم ہے سپت ہے پھیل ہے اور اس کے باہر میں تعلق کیا ہے اس کو ترکیب کہتی ہیں نعوی نعو سے نکلائیں نعو کا مطلب ہے تور یا رستہ ہم کہیں گے وہ علم جس سے کلمات کا جوڑنا توڑنا اور ان کا باہر میں تعلق معلوم ہو ترکیب بناوی کسی جملے میں الفاظ کے باہر میں تعلقات کے ظاہر کرنے کو ترکیب بناوی کہتی ہیں فیل فائل مفہول اور متعلق الفیل یا مفتدہ خبر اور فیل یا مفتدہ خبر اور فیلی ناقص اور متعلق خبر کو الگ الگ کرنے کا کام ترکیب بناوی ہے ترکیب بناوی گئی کنی جملے میں الفاظ انہانز ترکیب پوشی گریمر لیاز فائل کوشو فائل کوشو مفہول کوشو متعلقات فائل کمچھو مفتدہ کوشو یا اسم وانوی ہے خبر کیا شو فائل یا مفتدہ خبر شا یا فائلی ناقص کوشو یا بکی بکی متعلقات یا باہمی متعلق تعلق شو من پانوی تم الگ الگ کرنے کا کرنش کام ترکیب بناوی امکترش کی ضروریات ضروری ہدایت وہ ہدایت اس طرح ہے نمبر وان اگر کسی مصرہ یا شعر کی ترکیب ناوی کرنا مطلوب ہو تو پہلے اس کو نصر بناتے ہیں کسی مصرہ یا کسی شعر کی ترکیب ناوی ہمیں کارنی مطلوب ہے تو پہلے مصرے کو یا شعر کو ہم نصر بناتے ہیں مثلا ایبی روان سے موہ نہ اٹھاتے تھے جانور اگر ہم اس کو نصر میں تبدیل کریں گے نصر بنائیں گے ہم اس طرح اس کو نصر بنائیں گے جانور ایبی روان سے موہ نہ اٹھاتے تھے یہ پہلے اس کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ طرف کی نویوی میں ہمیں کیا دیکھنا ہے شعر یا مصر پر کافی گھور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مطلب صاف ہو جائے شعر ہو یا مصر ہو اس پر گھور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم چلیں کہ اس کا مطلب کیا ہے قلام میں اگر کوئی لفظ محضوب ہے حضب کیا ہوا محضوب کا مطلب ہے حضب کیا ہوا یا علائدہ کیا ہوا قلام میں کوئی لفظ علائدہ کیا ہوا یا حضب کیا ہوا تو پہلے اس کی تکمیل ضروری ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے تکمیل پورا کرنا نمبر چار جملے فیلیا اور اسمیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے جملے فیلیا یا جملے اسمیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جملے فیلیا کون ہے جملے اسمیا کون ہے پھر اس کے مطابق ان کے عیضہ معلوم ہو سکتے ہیں پھر عیضہ ان کے معلوم ہمیں ہو سکتے ہیں نمبر پونچ جملہ فیلیہ میں سب سے پہلے فیل بتایا جاتا ہے جب جملہ فیلہ فیلیہ کی ہمیں ترقیب نہیں کرنی ہے تو پہلے ہمیں فیل بتانا پڑتا ہے فیل کو ہم پہلے دیکھیں گے کون سا لفظ فیل ہے پھر فائل دیکھنا پڑتا ہے پھر مفہول اور متعلقات ان کا باہمی تعلق متعلقات ان کا باہمی تعلق اور جملہ اسمیہ میں پہلے فیلیہ ناقص کا پتا چلانا ضروری ہے جملہ اسمیہ میں ہمیں پہلے فیلیہ ناقص کا پتا چلانا ضروری ہے پھر مبتدہ مبتدہ کا یا اس کو کہتے ہیں اسم کا مبتدہ یا اسم پھر خبر کا پھر متعلق کا چھٹا ترقیب کو ٹھیک مطلب معلوم کرنے کے لئے خاص طریقہ سے درج کرنا ہوتا ہے ترقیب کو ٹھیک مطلب معلوم کرنے کے لئے اس کا ایک طریقہ ہے اس ترقیب نہوی میں کسی جملے کی ترقیب کس طرح ہم ڈال سکیں گے اس طرح ڈال سکیں گے کہ اس کا ٹھیک معلوم مطلب معلوم ہو جائے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ٹھیک کیا ہے ہاں سب سے پہلے ہم جملے فیلی کی ترقیب کریں گے آئی بے روان سے مہن اٹھا تھی جانوری میں نے پہلی آپ کو بتایا ہے یہ ایک شاعر ہے یا مصرہ ہے اس کو ہم پہلے نصر میں تبدیل کریں گے جانور آئی بے روان سے مہن اٹھا تھی ہم نے اس کو نصر میں تبدیل کیا جانور آئی بے روان سے مہن اٹھا تھی نہ اٹھا تھی یہ فیلی تام یا منفی ہے کہ اس میں نہ ہے اس میں نہ آئی یا نہیں اس کو منفی کہتی فیلی تام منفی پھر جانور اس میں ہے جانور فائل ہے فائل کام کرنی وادی کو فائل کہتی ہے جس پر کام سرزد ہو اس کو مقفول کہتی ہے مو اس میں ہے اس مصرے میں مو بھی ہے اس نصر میں جو ہم نے نصر میں تبدیل کہتی ہے مو مقفول ہے جس سے کام کی گئی ہے سی وہ فجار ہے آب موصوف ہے روان سپت ہے ایڈجیکٹ آب کس آئی بے روان وہ روان سپت ہے وہ یہ چل رہا ہے آئی بے روان مجرور ہے سی آئی بے روان یہ مطلق پھیل ہے اس تمام جملے کو جملے پھیلیا کہتی ہے جملے پھیلیا دوسرا جملہ بے شک خدا نیک لوگوں کو نیک برلہ دے گا دے گا پھیلتاں مذبت ہے من پھی نہیں ہے یہ مذبت ہے خدا فائل ہے کام کرنے والا نیک سپت ہے لوگوں موصوف ہے کو اللہ مہتی مفہول ہے نیک سپت ہے بد نیک چھوٹا بڑا یہ سپت ہے بدلہ موصوف ہے بے شک متعلق پھیل ہے اس طرح ہم کہیں گے نیک لوگوں یہ مرکب توصیفی ہے نیک بدلہ مرکب توصیفی ہے مرکب توصیفی یا جس کو ہم نیک لوگوں اس کو مفہول ہم میں ڈالتے ہیں یہ مفہول ہے اس طرح نیک بدلہ یہ مفہول سانی ہے مفہول سانی ہے اس طرح یہ جملہ فیلیہ ہے اس کے آگے ہے ایک اور جملہ آدل نادان ہے ہے پھیلے ناکس آدل مبتدہ اس کو اسم کہتے ہیں نادان خبر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے آدل نادان ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہے اس طرح ایک اور جملہ ہے انسان پانی کا بلبلہ ہے انسان پانی کا بلبلہ ہے ہے پھیلے ناکس انسان مبتدہ انسان جس نے کام کی اس جملے میں یہ مبتدہ ہے پانی مضاف علی قا حرف اضافت بلبلہ مضاف پانی کا بلبلہ یہ مرقب اضافی ہو کر خبر ہے اس جملے کو ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ کے طور پر لیا ہے اس کے آگے ہے ایک اور جملہ یہ کتاب اچھی ہے ہے پھیلے ناکس یہ اس میں اشارہ ہے کتاب مشار علایہ اچھی خبر ہے یہ کتاب اچھی ہے اچھی خبر ہے کتاب کی متعلق ہے یہ کتاب اچھی ہے کتاب کی متعلق خبر ہے اس لئے اچھی ہے اچھی جو لفظ ہے یہ گرمار کے لئے سے خبر ہے یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ خبری آئے